اسلام علیکم فرنڈز کیا حال جانا آپ کے کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اچھا فرنڈز آج جو میں بات بزارے جا رہا ہوں وہ سب کے لیے امید ہے کہ جو گلف کنٹری میں رہتے ہیں خاص کر سعودی عرب میں اور دبائی میں ان کے لیے بہت ہی بڑی خود نیوز ہے بہت ہی بڑی خوش خبری ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میری ایک انفرمیشن ہے اگر آپ تک پہنچ جائے تو امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا اچھا فرنڈز آج کی انفرمیشن یہ ہی ہے کہ سعودی عرب اور دبائی یا یو اے ای نے اپنا لاؤگ ڈاؤن ختم کر دی ہے لیکن انہوں نے ابھی اپنا لاؤگ ڈاؤن پوری طرح سے ختم نہیں کیا جو میں پہلے نمبر پہ بات کر لیتا ہوں سعودی عرب کی سعودی عرب نے اپنا لاؤگ ڈاؤن ختم کر دی ہے اکتیس طریق تیس مائی سے بھی تیس مائی سے انہوں نے اپنا لاؤگ ڈاؤن لی طور پہ ختم کر دی ہے اور لیکن اس میں بات یہی رہ جاتی ہے مکہ یا مدینہ کا مکہ یا مدینہ کا ابھی انہوں نے کنفرم نہیں بتایا جیسے وہ کنفرم بتائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی لے کے آ جاؤں گا آپ کو انفرمیشن کے لیے بتا دوں گا کہ یار یہ بھی لاؤگ ڈاؤن ختم ہو گیا مکہ مدینہ عمرے کے لیے ظاہرین جا سکتے ہیں اور باقی فلائٹوں کے حساب بتایا جائے سعودی عرب کا فلائٹ وغیرہ ابھی انہوں نے یہ بھی شیڈول نہیں بتایا کہ سعودی عرب کی فلائٹ وغیرہ بھی کھولی جائیں گی تو زاری بات ہے اگر وہ فلائٹ کھولیں گے تو امرے کے لیے بھی لوگ آئیں گے تو ابھی انہوں نے یہ کنفرم نہیں بتایا ابھی انہوں نے صرف یہ ہی بتایا ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن ختم کر رہے ہیں ہم تیس مائی سے تیس مائی سے ہم لوگ ڈاؤن ختم کر رہے ہیں اور تمام سٹیز اوپن ہو جائیں گی لیکن مکہ مدینہ کے علاوہ وہ نہیں انہوں نے بتایا ابھی کنفرم نہیں کیا اور بات کر لیتے ہیں یو اے ای کے بارے میں یو اے ای آج سے ہی آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج کیا طریق ہے ستائیس طریق ہے یعنی اٹھائیس طریق کی بات کر لیں انشاءاللہ کل یو اے ای کا ٹوٹلی توڑ پہ لوگ ڈان ختم ہو جائے گا جو مالز وغیرہ وہ بھی کھل جائیں گے پہلے ٹائم ٹاؤن کا میرے خیال سے نو سے سات بجے تک بھائی تھا وہ بتا رہا ہے کہ بھائی ابھی دس سے دس انہوں نے ٹائم کر دیا صبح دس بجے سے لے کے رات دس بجے تک ہر چیز اوپن رہ سکتے ہیں پہلے میٹرو بھی آٹھ بجے تک دبائی میٹرو آٹھ بجے تک اوپن رہتے ہیں تو ابھی انہوں نے دبائی میٹرو بھی زاری بات ہے پھر دس بجے تک آن رہے گی اس کے علاوہ اگر انہوں نے فلائٹوں کا جو شوڑول بتایا ہے وہ تمام ایرلائن کھول دی ہے انہوں نے ایمرالز کی تمام ایرلائن کھول دی ہے جہاں جہاں وہ جاتی ہیں وہاں جائیں گی اگر وہ ان کی کنٹری کو ایکسپٹ کرتی ہے یعنی مسئلہ نہ ہے امریکہ میں فلائٹس نہیں جا رہی سنا ہے تو اگر وہ فلائٹس امریکہ میں جا سکتی ہیں تو جائیں گی انہوں نے اپنی فلائٹیں تک کھول دی ہیں کل انشاءاللہ جو یو اے ای کا دن ہوگا وہ ایک نیا سورج اٹھے گا ان کے لیے خوش خبری کا دن ہوگے اور پاکستان کا دیکھیں ابھی پاکستان میں لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا جو پاکستان کا سننے میں آ رہا ہے وہ پاکستان کا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اٹھائی سے تیس طریق کو لوگ ڈاؤن ہو جائے گا اور لوگ ڈاؤن ایک مہینے کا ہوگا اور تھوڑا ٹف ہوگا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو ٹھیک ہے کیونکہ عوام پہلے بھوکی مر رہی ہے کوشش کریں عمران خان صاحب کو یہ میسیج پہنچانا چاہیے کہ یار نہیں کریں اس کی وجہ ہے کہ یار کرونا تو ہے نہیں سیدھی صاحب بات ہے کوئی اتنی جھوٹ والی بات تو ہے نہیں کرونا تو ہے نہیں جو بندہ مر رہا ہے اس کو بولتے ہیں کرونا میں ڈال دو اتنے پیسے لے لو ایسا نہیں ہوتا بھئی تو خیر یار اس میں بھی کوئی کنٹری کی ہوگی یا نہیں ہوگی ہمیں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے میں نے ایک گوڈ نیوز بتانی تھی آپ کو جو سعودی عرب اور دبائی نے دیا ہے سعودی عرب تیس تاریخ تیس مائی سے اپنا لوگ ڈاؤن ختم کر رہا ہے اور آل ان وان لوگ ڈاؤن ختم کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یو اے ایک ہی بات کر لیں یو اے ای نے بھائی کل سے ہی لاک ڈاؤن ختم کر دیا یعنی اٹھائیس طریق سے ادس تیدس ٹائم ہو گیا ان کا نرمی کر دیا انہوں نے مارے ہی در ماشاء اللہ اور سکتی کر دیا انہوں نے تو ویڈیو بنانے کا امید ہے کہ مقصد پورا ہو گیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو برائے مربانی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بڈن کو پریس کر دییں بہت شکریہ اپنے دوست کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور ایسی ہی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ